اس نے سید علی گلانی اور میر وائز عمر فاروق کو بھی حراست میں لے لیا حریت قیادت کی جانب سے سری نگر کی تاریخی جامعہ مسجد کی جانب مارچ کرنے کی اپیر کی گئی تھی جس کا مقصد بھارتی فورسی کی ظالمانہ کارروائیوں میں شہید اور زخمی ہونے والے افراد کو خیراج تحسین پیش کرنا تھا بڑگان پٹر سوپور بارہ مولا بانڈی پورا اسلامباد ترال اور شوپیاں سمیت بادی بھر میں کشمیری کرفیوں اور تمام پابندیوں کو توڑتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین اس موقع پر بھارت کے خلاف اور پاکستان کے حق میں شدید دارے بازی بھی کی احتجاج کو پچلنے کے لیے بھارتی فوج کے درندوں نے حضب روایت تشدد کا ہی راستہ اپنایا ممنوعی پیلٹ گن، لاتھی چارج اور آنسو گیس کے بے درنگ استعمال سے 35 تشمیری شدید زخمی ہو گئے قابض انتظامیہ نے جامعہ مسجد مارچ کو ناکام بنانے کے لیے حضب رہنماؤں سید علی گلانی اور نیر وائز عمر پاروک کو بھی حراست میں لے لیا مقبضہ کشمیر میں حضب قوانڈر برحان بانی کی شہادت کو 21 روز گز جانے کے باوجود بھی کشیدہ صورتحال برقرار ہے قابض انتظامیہ کی جانت سے آزادی کی آواز کو دبانے کے لیے تشدد کے ہر حربے کو اپنایا جا رہا ہے مسلسل سی سے ہفتے بھی کشمیری عوام کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی